موسیقی 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 کرو 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 میں آپ کے ساتھ میں سوا جواب پیش کروں گا آپ بیٹھا بتائیں گے خدا آمد یسو مسیح کی پیدائش کب ہوئی پکچی تسمبر اور یسو مسیح کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے سار ہو گئے ہیں دوزار بائیس شاہج بسمنا آپ سب کو سلام سلام یہ آئیت ہے سبور ایک سوٹائی اس کی پہلی آئیت مباری کا ہر لیٹر خدا سے جلتا ہے اور اس کی رہو پہ جلتا ہے آمین شاہج میرے دوز کون ہے یسو مسیح اور یسو مسیح کی پیدائش کب ہوئی پتیزی زمبر کب میرے پر ایرے اوکے چلے آپ یہاں سے آجا چیزیں ایرے فوکس کریں آمین آمین تکیو سوپا چلے جی بچے تو حادی من تو بپر کے بچے تو حادی من اور موکھے دیتے اور کسی کے مطال ماہ ہوگی آمین شاہج سب کو اسلام لوکا کی انجیل اس کا پہلا باق اس کی مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کر لائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی بڑھا ہاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو پانچ کہلاتی ہے کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کل خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثرہ نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خدا مند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کول کے موافق ہوں تک پرشتہ نے اس سے اس کے پاس سے چلا گیا آمین تاکہ ہرگز بے پڑھے مجھے جانے ٹھیکے نامی آف سکھ دو اسلام میں خدا ہرگز بے پانچ باب دعائے لیکن اے بیٹا ہم اس رانتہ اگرچہ تو یہ ہوتا کہ ہزاروں میں شامل ہونے کے لئے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص ملے گا اور میرے حضور اسرائیل کے حاکم ہوگا اور اس کا مجھدر جبان ہے صاحبے کہ ہاں کبھی کو آیام سے آمین شاہباش سلام ہم جبور کہ ایک سو چھٹی شکر یا واد ایک آمین زور دور تالیے مجھے بجھے دلئے تالی ایک شکر شکر یا شکر کرو تجھ ہوا دا تیرا ہاں خدا دا خدا شکر کرو تجھ ہوا دا تیرا ہاں خدا دا خدا یوں جا لکات آئے گا رحمت ہوا دی ایس را کیوں جا آلو والا ایگا رحمت دی ایس را شکر یا واد ہی کار کرو شکر یا واد آمین آمین شاہب آش آس اوکے تینک یو حمودہ پورت بہار بھی آئیس نشان حسیم میری طرف سے آپ سب کس ناؤ مہاد پتی کی انجی اس کے پہلے باپ کے دھارہ آئیس رہوں گا اب یسو حسی کی پرداش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگلی یوسف کے ساتھ ہوں گئی تو ان کے کٹھا ہونے سے پہلے وہ نور قدرس کی قدرس سے حاملہ پائے گی آمین آمین پرستش کس طرح ہونی چاہیے اور ہم کون ہیں کھانا کس طرح شروع کرنا چاہیے اور کھانا کھا کے بعد میں بھی دعا کرنی چاہیے پائے مقدس کیا عام کتاب ہے جی نہیں یہ پاک مقدس اور روحان کتاب ہے پائے مقدس کا ہم کو کس طرح اعترام کرنا چاہیے کیا ہم کو روحانی لوگوں کا اعترام کرنا چاہیے آمین شاب آج اگر سے آپ مجھرے گے جی نیکس سن آمین شاب زور نار تالیہ رچے کے لیے ایک سای اترہ رنے کے بچے نیسائی نبی کے کتاب اس کا نوہ باب اس کی چھٹی آیت سے پڑھیں گے اور اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہو گی جس کا نام عجی مشیر خدا قادر عبدیت کا باب سلامتی کا شہزادہ ہوگا پاک لام کا سلامتی سوالہ جو آپ پیش کروں گی پاسٹر ساپ کی جادت سر جی ہم انسے سوال سنیں گے پیاری بیٹی سے کیا ہم کو روحانی لوگوں کا احترام کرنا چاہیے جی ہم کو روحانی لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور گناہ کیا ہے چلے اس پر دیکھیں کہ ہم بائبل مقدس کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے بائبل مقدس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھونے چاہیے چاہیے یاد رکھ رہا ہے یہ آباز آرہے چاہیے جدو بائبل ہاتھ چنگے طریقے نام ہاتھ تو لڑنے باز کے انہیں تیل ساہب بڑی ہے چلے بیٹا آپ آگے بتائیں کہ ایک اور سوال بائبل مقدس کو ہاتھ لگانے سے پہلے خیاب کو باغ ساب کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کس سوال ہے اس میں آپ دیکھیں گے بائبل مقدس کا عدد احترام کس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے بائبل مقدس کو کس پہلا ایک خدا پماننا اور فقط اس کی بندی اور اس کو صدی کرنا دوسرا خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا تیسرا خدا کا دن پاک رکھنا اور اس میں بڑنی مہنر کا کام نہ کرنا چوتھا ماں باپ کی عزب کرنا پانچ ماں خون نہ کرنا چھٹا زی نہ نہ کرنا سات ماں مہانی عورت کی عارض نہ کرنا دوسرا بیوانی مال کا لالت نہ کرنا آمین مسید کے پاپر کلام میں آپ سب کی سلام دیو خدا کے پاکر ہم اسے پڑھے گے یوہرنہ کی انجیل اس کا ایک باپ اور ایک ایسے دیکھ چودہ عیاد ابتا میں کلام تھا اور کلام خدا کے چیزیں اسی کے وصیرہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں جنگی تھی اور وہ جنگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریخی میں چمکتا ہے اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بیجا گیا تھا یہ گواہی کے لئے آیا کہ نور کی گواہی گئی تا کہ تا کہ اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں وہ خود تر نور نہ تھا مگر نور کے گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر آدمی کو روشد کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنا نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزن بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پہ ایمان لاتے ہیں اور نہ خون سے نہ جسم کی خواہ سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام جس ہوا اور فضل اور سجائیس سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے بات کے اکلوتے کا جلال آمین خدا کلام پڑھا سوئے جلال ہم سب کے لئے بات سے بات ہو